جمہو کشمیر بی جے پی کے ادھیاکش رویندر رہنہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنہ صاحب کون جیتے گا کون ہارے گا اس کا فیصلہ آ تو کچھ دیر میں ہو جائے گا لیکن آج جمہوریت زندہ باد نظر آ رہی ہے کیونکہ جس طرح سے بڑھ چڑھ کر جمہو کشمیر کی عوام نے ان چڑھاووں میں حصہ لیا آج کاؤنٹنگ کے بعد چاہے کوئی بھی جیتے لیکن لوگتنطر کی جیت ہوگی یہ مانیں گے آپ بلکل صحیح بات ہے سمیر جی پورے جمہو کشمیر کے اندر جشن کا محل ہے ستر سالوں میں پہلی بار جمہو کشمیر کے اندر لوگتنطرک پرکریہوں کو مجبوط کیا گیا ہے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو سٹینٹھن کیا گیا ہے دھارہ تین سو ستر کے سماپن کے بعد جمہو کشمیر کے اندر پورے دیش کا جو پنچائیتی راج قانون ہے وہ یہاں لاغو ہوا ہے اس سے پہلے یہاں جو پورے دیش بھر کے جو پنچائیتی راج ایکٹ تھا یہاں جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہوتا تھا دھارہ تین سو ستر کے قارن لیکن جب دھارہ تین سو ستر کو سماپن کیا گیا اور اس کے بعد جمہو کشمیر میں یہاں بلاک سمیتیوں کے بھی چنا ہوئے لیکن اس بار جو جلہ پرشد کے چنا ہوئے ہیں بمپر متدان ہوا ہے لوگ گھروں سے نکل کر آئے ہیں لوگوں نے بھارت یہ لوگ کا تنتر میں وشواس جتایا ہے گن تنتر بندوق تنتر کی ہار ہوئی ہے لوگ کا تنتر کی جیت ہوئی ہے اور لوگوں نے جو پردان منتری نریندر موڈی صاحب نے لال کلے کی پرچیر سے گھوشنا کی تھی کہ جمہو کشمیر کی جنتہ کے ساتھ ہم انصاف کریں گے جمہو کشمیر کی جنتہ کو جسٹس دیں گے اور لوگ کا تنترک پرنالی کو مجبوط کریں گے وہ مانی پردان منتری جی نے کر کے دکھایا ہے جمہو کشمیر کی جنتہ مانی پردان منتری نریندر موڈی صاحب کا دھنیواد کرتی ہے جو انہوں نے جمہو کشمیر کی جنتہ کی بھاوناؤں کو پورا کیا ہے اور آج اس کی گنتی چل رہی ہے چاروں طرف جمہو کشمیر میں جشن کا محول ہے اور رویندر رینہ صاحب ہم اور آپ اس دور کے گواہ رہے ہیں جب سیدھے سیدھے دھمکی دی جاتی تھی کہ آرٹیکل 370 اگر ہٹ گیا جمہو کشمیر سے تو پھر جمہو کشمیر میں آگ لگ جائے گی کوئی ترنگا اٹھانے والا نہیں بچے گا وہ پاکستان کو سپورٹ کرنے والی پاکستان پرس سوچ کو سپورٹ کرنے والی جو الگاووادی سوچ تھی اس کے لیے آج کتنے بڑے جھٹکے کا دن ہے جی سمیر آباد صاحب آپ نے بلکل صحیح بات کہی ہے جب جمہو کشمیر کے اندر جلہ پریشت کے چنہ ہو رہے تھے جمہو سمبھاگ کے ساتھ ساتھ کشمیر گھاٹی میں بھی اسی پرتیشت مطدان نبے پرتیشت مطدان ستر پرتیشت مطدان اتنی بھاری سنکھہ میں جو مطدان کشمیر گھاٹی کے اندر بھی ہوا ہے اور خاص کر وہ کشتر جہاں الگاووادیوں آتنکوادیوں کا کسی جمانے میں بولوالا ہوتا تھا وہ گھروں سے باہر نکلنے میں درتے تھے ایسے کشتروں میں بھی اسی اسی پرتیشت مطدان جو ہوا ہے یہ دکھاتا ہے کہ جمہو کشمیر کی جو جنتا ہے جو جن مانس ہے ان کے دل میں ہندوستان بستا ہے سہی میں بہت خابلے تاریف ہے آٹھوے چرن میں دیکھئے آپ 83.5% ووٹنگ پرسنٹیج رہا تھا جی جی سمیر صاحب اور ساتھ ساتھ آپ دیکھئے جو سیما وردی کشتر ہیں چاہے آپ رجوری پنچ نوشہرہ سندربانی کے ایریے میں چلے جاؤ یا کشمیر گھاٹی کے اندر کپووارا گھریز بارہ مولا کے کھتر میں بھی چلے جاؤ یہ جو پہاڑی کشتر اور اللوسی کا کشتر ہے سیما کے ساتھ پیوکے کے ساتھ لگتے جو کشتر ہیں وہاں بھی 80-80% مطدان ہوئے ہیں یہ ریکارڈ توڑ مطدان یہ دکھاتا ہے کہ جمہو کشمیر کی جنتا کے دل میں ہندوستان بستا ہے جمہو کشمیر کی جنتا آمن بھائچارہ شانتی چاہتی ہے پیار چاہتی ہے آمن چاہتی ہے عزت چاہتی ہے اور جمہو کشمیر کی جنتا کھونکاراوہ نہیں چاہتی ہے یہ جنتا نے اپنا مطادھیکار کا پریوک کر کے اس بات کو صدقر دیا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر